مولانا اشرف صاحب جو حدیعہ وغیرہ طالبین کے اسے بھی لے آئے ہیں حضرت عمید شریعت اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں حضرت والا کے بیان کے بعد انشاءاللہ دستار باندھی جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاف والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حاذا ذکر مبارک انزلناه افا انتم له منکرون صدق اللہ مولانا العظیم پرانا تشتیج پر تشریف فرما حضرت علماء اکرام خاص طور پرد رئیس جامعہ حضرت امیر شریعت اور ہم سب کے مربی حضرت مولانا فاروق صاحب دامد برکات احمل عالیہ اور ساتھ ساتھ اس پنڈال میں تشریف فرما تمام معزز بزرگان دین پردے میں رہنے والے میری مائیں اور بہنیں رات کافی ہو چکا ہے جو مزاج پہلے ہمارے آقابرین اڑیسہ کا تھا اور اس وقت کے لوگ تھے رات کے دو بجے تین بجے تک پرگرام چلتا تھا لیکن اب وہ مزاج بدل کر زیادہ سے زیادہ گیارہ بجے تک چلتا ہے یوں سمجھئے کہ پرگرام کے اختتام ہی ہے حضرت کا بیان ہوگا پھر مہمان خصوصی ہیں جو بھی نقیب جلسہ کی ترطیب ہوگی اسی ترطیب کے مطابق پرگرام چلتا رہے گا میں سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا اشرف صاحب جو اس مدرس جامعہ اشاعت علوم پنسودہ کے محتمیم ہیں اور ان کے جو اساتحظہ ہیں میں سب سے پہلے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سبوں کو ایک جگہ قرآن کے نام سے اور قرآن حبز تکمیل کے نام سے ہم سبوں کو جمع کیا ہے وہ خود بھی ثواب کے مستحق ہیں مبارک باتی کے مستحق ہیں اور ہم سب کا حاضری ہیں اور ہم سب یہاں موجود ہم سب مبارک باتی کے مستحق ہیں اور سب ثواب کے بھی مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے یہاں آنے جانے سب سے قبول عطا فرمائے قرآن کریر کے موضوع پر یہ جلسہ ہے دستار بندی ہوگی اور یہ بچہ ایک دو بھی بچے ہیں یہ قرآن کریم کو حبز تکیے میرے دوستو اور بدرگو یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے اور ساتھ ساتھ ایسا کلام ہے جو بہترین رسول پر آخری نبی پر نازل ہوا اور یہ ایسا کلام ہے جو ذریعہ بنے لانے کے بہترین یعنی فرشت سید الملائکہ لے کر آئے اور یہ ایسا کلام ہے جو بہترین جگہ یعنی مکت المکرمہ میں نازل ہوا اور یہ ایسا کلام ہے کہ ایسے مہینے میں نازل ہوا جو رمضان المبارک کے مہینے میں اور پھر ایسی رات شب قدر میں اور پھر وہ بھی لوئے مہمود میں ایسی جگہ دنیا کی سب سے بہترین اور فضاء میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے ہم اس کو بہت ہلکے سے لیتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنے والا اور پھر اللہ کے ساتھ حضرت جبرائیل اور حضور اور پھر صحابہ اور پھر تابین اور ہم تک یہ بچے پرانے پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس قرآن پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن کریم کوئی عام سی کتاب یا عام سا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے دنیا پہ ایک شائر چھوٹا سا اگر وہ خود گاتا ہے یا کوئی ایسا شائر اس کی کوئی غزل ہو یا اس کا کوئی نظم ہو اگر وہ کوئی سی بچے کو پڑھتے ہو یا کسی دوسری دنیا میں اگر وہ اپنی آواز یا اپنی اس کلام کے بارے میں جب سنتا ہے تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میرا کلام جو میں نے غزل لکھی تھی یا میں نے جو نظم کیا تھا میں نے جو ناپ لکھی تھی یہ پڑھ رہا ہے لہذا وہ اتنا خوش ہوتا ہے بتائیئے ارش میں بیٹھنے والا اور دنیا کا عالم اور رب زلجلال الکرام جس کا وہ کلام ہے اور یہ بچے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یہ بچے جب اس کا کلام پڑھتے ہیں تو بولئے اس کو کتنی خوشی ہو اور اس کی ارش اور فرچ میں کتنا جھوم اٹھا ہو گئے یہ قرآن کہیں میرے دوستو اور بدرگو یہ قرآن کریم کی حفاظت ابھی حضرت مولانا حسان سار اور ہمارے دوسرے عطا آسات عزا اور میرے برادر مکرم وغیرہ سب آپ کے سامنے ہیں قرآن کی فضیلت قرآن کی اہمیت اور قرآن آج کے زمانے میں کتنی ضرورت ہے مقاتب کی کتنی ضرورت ہے یہ سب چیز ہمیں احساس کرنا پڑے گا اور ہمیں اہمیت کے ساتھ لینا پڑے گا میرے دوستو اور بدرگو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے علماؤں کی محفل ہے ایک ایسا چھوٹی سی آیت ہے اس آیت میں ذریعہ چیلنج دیا ہے قیامت تک کے لئے قرآن کو اللہ تعالیٰ باقی رہے گا رکھے گا مسلمانوں اگر آپ قرآن پاک سے دور ہو جائیں گے اگر آپ قرآن پاک سے آپ رہے تو ظلیل و خار ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ کو قرآن کی حفاظت کرنی ہے تو وہ کسی جگہ سے قرآن کی حفاظت کرے گا پانڑ کنڑے کو بھی مسلمان بنا کر ہی جو قرآن کریم دمگا پکڑا دیا ہے ہم نے میں اپنی ساتھیوں کی بات کہتا ہوں بہت ایسے ساتھی ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ حفظ قرآن بنے ہیں مگر جو بچے ماں باپ مسلمان خاندان مسلمان اس کے باوجود اس کے بچے قرآن پاک کی تعلیم نہیں یہ جو حفظ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حفاظت کا یہ سلسلہ ہے میرے دوستوں علماءوں کی محفل ہے ایک عام بات کہتا ہوں اہل سنت والجماعات کا متفق طور پر یہ فتوہ ہے کہ قرآن کریم کو اتنا یاد کرنا اتنا یاد کرنا کہ جو نماز میں قائم ہو نماز میں ضرور پڑے اس کو یاد کرنا تو فضل یعنی فرض عین ہے لیکن قرآن کریم کو مکمل طور پر حد یاد کرنا فرض کفایہ ہے یہ علماء اہل سنت والجماعات کا فتوہ ہے مانو فرض کفایہ بھی ضروری ہے اگر مسلمانوں اگر جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے اگر دو چار آدمی میں کر اگر نماز کی ادائی نہیں کریں گے تو پوری دنیا پورے مسلمان یعنی پورے بستیوں میں تباہی ہو سب اس کے ذمہ دار ہوگے آج اگر یہ بچے قرآن کریم کی حفظ نہیں کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہماری ہوگی میرے دوستوں اور مزرگوں وہ دور وقت نہیں ہیں علماءوں کی گہری لگائیں ہیں گہری سوچ ہے اس بات پر جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہمارا دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کو کوئی تقلیق پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے سرکاری اعتبار سے جو دینا ہدیہ جائے ہر اعتبار سے ان کو آگے بڑھائے جائے مگر صرف ان کے دل سے ان کی دماغ سے ان کے جسم سے آپ قرآن کریم ایمان اللہ کے یقین اور ایمان اسلام کو خدم کر دو تو پھر ہمارے یہ سب ہمارے ساتھ ہیں ان کی یہی سالی سے یہی فکر ہے اور ہمارے آقابلین نے دار الروم دیوبن میں امیر الحن استاد المکرم احسد المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی قائد جبیت اللہ تعالیٰ ان کو صیحت تندرست کے ساتھ ان کی عمر میں برکت اتا فرمائے ان کی آواز ہمیشہ اور پرہتر ہے ان کے ساتھ تمام احساسیزہ اور ہمارے آقابلین اس کے سوچ پر فکر پڑے ہیں مسلمانوں اب ضرورت ہے بات کی کہ ہمیں علماؤں سے علماء سے کاندھا سکاندھا شانہ بشانہ کھڑے ہوتا ہمارے یہ قوم کی امانتی بچے ہیں ہم کو جیسے پیسے نماز روزے کر کے چلے گئے مگر یہ بچے ہماری اس کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو کس طرح سینے میں قرآن کی تعلیم ہو ان کے سینے میں کیسے ایمان و یقین یا ایمان و یقین اور ان کی دین تعلیم کیسے سکھائے جائے اس کے بارے میں فکر ہوگا میرے دوہ دوہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہے صرف ایک بات مہمان مکرم بھی آ رہے ہیں جب قرآن کی بات ہو رہی ہے صرف میں ایک بات آپ کے سامنے آج کر کے انشاءاللہ جگہ لوں گا اپنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم کا یعنی رہنا اور اس کا وجود ہماری اس دنیا کا وجود ہے دنیا کا رہنا ضروری ہے یعنی قرآن پاعت جب تک ہے یہ دنیا قیام میں ہے اور دنیا تب تک رہے گی میرے دوستو اور مرلوگو حدیث کے حدیث کی کتابوں میں اس بات کے علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جب قرآن میں قیامت ہوگی یعنی قیامت ملکل قریب ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس خانہ قعبہ کو اچانک گائب کر دے گا چنانچہ سارے لوگ جو سوچ دیکھیں گے کہ خانہ قعبہ گائب ہو گیا اسی فکر میں رہیں گے اسی پریشانی میں رہیں گے دوسرے دن پتا چلے گا کہ جو ہمارے گھروں میں طاقوں میں جو قرآن کریم ہے وہ بھی ختم ہو گئے پرانے کریم صفوں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے پرانے کریم کے جو نسخیں ہیں وہ نہیں جائیں گے اس میں جو لکھے ہوئے نبوش ہیں وہ صرف ختم ہو جائیں گے تو پتہ یہ چلے کہ جس طرح انسان کے اس بڑے بڑے جسم کے اندر میں روح کی ضرورت ہے جب تک روح باقی ہے یہ جس میں موجود ہے اور جب جب کہ روح ختم جس میں ختم تھا یہ عالم روح یہ عالم سماوات یہ عالم ارض قرآن کریم ہے جس دن قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا ازا دلزلت الارض وزلزالہ واخرجت الارض وصالہ قیامت برکا ہو گیا اور دنیا تباہ ختم ہو جائے گی میرے دوستو اور بھرگو اسی لئے اسے اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کا کلام ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور پھر بے شمار اس کے پڑھنے کے سواب ہیں بے شمار اس پر عمل کرنے کے سواب ہیں یہ ساری چیزوں کو مدد نظر زدے ہوئے مسلمان خاص طرح مسلمان نوجوان کو آگے بڑھنے ہوگا اور بڑھ کر یہ مدارس کی خاص طرح مقاتب تھی اور خاص طرح یہ دین علوم میں تعلیم طالبین حاصل کرنے والوں کی ہمت نوزائی شانہ بشانت ساتھ دیں تب جا کر قیامت تک آپ کی نسلیں دین پر قائمہ حصہ لے گی ورنہ پھر آگے گاڑی نہیں چلے گی اسی لئے اللہ تبارک تعالی ان مدارس والوں کو مقاتب والوں کو علماؤں کو اور جو حضرات دین میں ٹھوٹر کام کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی صلی اللہ کو قبول عطا فرمائے اپنی بات کو فتم کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں